ایک سو نو کی دفعات لگتی ہے لیکن ایک بڑی سزا کے علاوہ پاکستان کی اسٹری بتاتی ہے کہ کسی کو ایک سو نو میں کوئی سزا نہیں ملی تو جو قرائے کے قاتل ہیں اس کا صدب آپ کیسے کر سکتی ہے پولیس ایک تو جو ارگنائز شوٹر نیٹورک ہے اس میں کافی حد تک ہمیں کامیابی آلیڈی مل چکی ہے ہم اس پر کام کر بھی چکے ہیں لیکن یہ جو لیگلی آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے یہ بڑا ویلیڈ پوائنٹ ہے اس میں کچھ قانون میں بھی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے لیکن ہم جو کرنٹ لی جو امپلائی کرتے ہیں قانون اس میں وہ ایسے ہے کہ ایک سو نو جو ہے وہ ابیٹمنٹ ہے اور ابیٹمنٹ میں یہ اپنی ایلی بھائی بناتے ہیں باہر خود باہر چلے جاتے ہیں ملک سے باہر چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ اپنے ہائرڈ اسیسنز کے طرح مرڈر کراتے ہیں اس میں ہمارا قانون جو ہے وہ اگر موقع پہ موجود نہیں ہے انکیوزڈ تو اس کو اس طرح سے سزا نہیں ملتی جس طرح کے موقع پہ کھڑا ہونے والا اور فائر کرنے والا جو ہے وہ اس کو سزا ملتی ہے اس میں ایک سو چودہ بھی اویلیبل ہے جو ون ون فور ہے پی پی سی کی سیکشن اس میں ایکچول جو ایکٹیو ابیٹمنٹ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ جانے سے پہلے پسٹل بھی برامت پروائیڈ کرتے ہیں آپ اس کو جگہ پروائیڈ کرتے ہیں آپ اس کو شیلٹر دیتے ہیں آپ اس کو ہاربر کرتے ہیں اور تمام یعنی کہ وہ پیرافرنیلیا پورا کرتے ہیں جس کے ذریعے مرڈر آپ نے کروایا تو اس صورت میں اس کی اوفینس کی پنشمنٹ زیادہ ہے تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ون ون فور کو بھی ایمپلائی کیا جائے لیکن میں نے جیسے آپ کو بتایا آئے گری کہ یہ قانون جو ہے وہ اس معاملے میں تھوڑا ویک فوٹنگ پہ ہے اور اس کا بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اس میں لیگل امنٹمنٹس کریں کیونکہ یہ جو لوگ ہائر کلنگ کراتے ہیں وہ زیادہ میرے خیال میں بڑے مجرم ہیں اس سے جو ایکچولی کلنگ کرتا ہے وہ تو پیسے لے کے کانٹریکٹ کلنگ کر رہے ہیں لیکن یہ جو باہر بیٹھ کے کر رہے ہیں یہ ایک نیٹورک کی صورت اختیار کر لکھتے ہیں اور اس میں اور زیادہ پھر خطرناک ہوتا ہے کہ یہ پبلک کے لیے زیادہ انسیکیورٹی ہے ٹھیک ہے عمران صاحب ایک سو نو کو ثابت کرنے کے لیے کوئی کابل آفیسر کا بھی ہونا ضروری ہے کہ وہ انویسٹیگیٹ کرے کیونکہ ایک سو نو تو دفعات لگ گئیں پھر اس کو پروف کرنا اس کو ثابت کرنا تھوڑا مشکل ہے اس میں دیکھیں کہ ایک کریمیل ایک ابیٹمنٹ میں نے جیسے بتایا کہ موقع پہ فیزیکل ابیٹمنٹ کانسپریسی پلاننگ یہ تمام ایلیمنٹس ہمیں ثابت کرنے پڑتے ہیں اس کو ایمپلیمنٹ کرنے اور اس میں سب سے ایمپورٹنٹ ہے آپ کے اپنے جو پکڑے گئے ہیں ملزمان اور ان کو جو کنیکٹ کر رہے ہیں کنیکٹنگ ایویڈنس جو ہے وہ ان کے ساتھ وہ اور موٹیو آف مرڈر ہے جو ہوتے ہیں جو نورملی شوٹر جو ہوتے ہیں ان کا اپنا کوئی انمیٹی ان کے ساتھ نہیں ہوتی ٹھیک ہے وہ کئی کیسز میں وہ ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو اس صورت میں کوئی موٹیو آف مرڈر ان کا نہیں ہے تو موٹیو انہی کا ہے جن کی انمیٹی ہے یا جن کا کوئی کوئی نا کوئی کاوز ہے اس کو مرڈر کرنے کی ٹھیک ہے تو اس صورت میں اس کاوز کو موٹیو کو بھی زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے اور ابیٹمنٹ کے جو ایلیمنٹس ہیں اس کو بھی انکورپیٹ کیا جاتا ہے کیس فائی ٹھیک ہے اور یہ جو قرائے کے قاتلیاں شوٹر ہیں یہ صرف پیسے کے لیے کرتے ہیں یا کوئی منشاعت کے بھی لوگ یہ آتی ہوتے ہیں زیادہ تار اس پہ پیسے کا ایلیمنٹ شامل ہے لیکن کچھ لوگ جو ڈرگ اڈیکٹس ہیں وہ بھی اس میں شامل ہو چکے ہیں